حضرت سیدنا امام حسن اسکری رضی اللہ تعالیٰ کے بعد صوفیہ کی اجمائی تعلیم کے مطابق ظہور سیدنا امام مہدی تک یہ جتنا ڈیوریشن اور زمانہ ہے سمرہ کے اندر جو ہمارے آقا مولا شیخ المشایخ اولاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سرکار امام حسن اسکری رضی اللہ تعالیٰ کے بعد سے لے کر امام مہدی کے ظہور تک یہ زمانہ چاہے لاکھوں سال کا ہو اس میں ولایت کا سب سے بڑا درجہ میرے اور آپ کے پیر بغداد کے پیر اسکری رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو عطا فرمایا گیا ہے کہاں تا کیا گیا ہے کس طرح تا کیا گیا ہے اب ظاہر سی بات ہے اس شک کی طرف پڑھنے سے پہلے یہ باتیں تصوف کے اصول کی ہیں ایک اسپریشیول تھوٹ آف اسکول کی ہیں جو اس طرف آنا چاہتا یہ کیوں ہیں تو یہ اس قانون کی اسطلاح ہے کوئی یہ کہہ کہ جنب فلاں پرنسپل کیوں بن گیا فلاں یہ کیوں بن گیا تو آپ اگر اس سکول کے شرائط اور پرنسپل کو قبول نہیں کریں گے تو آپ کو منصف سمجھ میں نہیں آئے گا تو لہذا اگر آپ تصوف کو سمجھتے ہیں تصوف ایک قرآن و سنت کے ایک عملی شکل ہے جو قرآن و سنت کے تحت ہے روحانیت کا ایک پورا نظام جس کا اشارہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے اس ترطیب کے محافظین جس کو امت نے اجمائی طور پر قبول کیا جتنے بڑے محدثین اگر آپ دیکھیں جتنے بڑے مفسرین اگر آپ دیکھیں جتنے بڑے معلمین آپ دیکھیں ان تمام نے جناب والا تصوف کو اختیار کیا اور یہ صوفیہ کے ان موتور لوگوں کے کہے ہوئے اصول ہے جنہیں ہم سقہ اور مستند تسلیم کرتے ہیں آج میں ایک بات اور اس کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات صوفیہ پر ایک اعتراض کیا جاتا تھا کہ جناب جو ہے کہ وہ یہ گوش کھانا چھوڑ دیتے ہیں پیاس کھانا چھوڑ دیتے ہیں یہ تو ہندو مذہب ہے یہ تو سادووں کے ساتھ تشابو رکھتا ہے تو میں کہتا ہوں آج آپ نے ہاتھ ملانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا آج آپ نے اعتراض کے ان حفاظت پر غامدی صاحب آپ اسلام نے تو ہاتھ ملانے کی دعوت دی تھی آج آپ نے کیوں چھوڑا تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ جب صورتحال ایسی بن جائے کہ ایک ایسی چیز جو ہے تو جائز لیکن موجودہ کسی خاص شکل کے اندر وہ ضرر کا باعث بن جائے تو اس کو حرام نہ جانا جائے لیکن اس وقتی طور پر اس سے کنارہ کش ہوا جائے تو وہ شریعت متحرہ میں حرام نہیں جیسا شگر کا مریض شگر کو حرام نہیں کہتا لیکن اپنی صحت کی بقا کے لیے وہ اس کو آوائیڈ کرتا ہے پرہیس کرتا ہے تو پرہیس کرنا اور ہے اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام جاننا اور ہے صوفیہ اکرام رضوان اللہ اجمائین اپنے اصول میں جن چیزوں سے جن چیزوں کو آوائیڈ کرتے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ وہ اللہ کی پیدا کیون حلال چیزوں کو حرام نہیں قرار کر دیتے بلکہ جس طرح ایک بدنی صحت کی ایک شرائط ہے ایک ذابطہ ہے اس کے ایک احتیاط ہے اس کے پرہیس کے ذابطے ہیں اسی طرح جن لوگوں نے روحانیت کے اندر کمال حاصل کیا انہوں نے روحانی امراض کو جانا تو وہاں پر روحانی امراض کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے اور صحت روحانی پانے کا طریقہ کیا ہے تو یہ وہ اصول ہیں جو حضرت صوفیہ اکرام بیان کرتے ہیں جو روز مرہ ہمارے سامنے میڈیکل میں آگئے ہیں سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالی میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں خاص موضوع کے طرف جلدی سے کہ سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالی ان کا دور مبارک پانچویں صدی حجری ہے پانچویں صدی حجری وہ دور ہے کہ جو اسلام کا انقلابی دور ہے چوتی صدی حجری اسلام کی صدی ہے برے صغیر ہند کے اندر غیر منقسم ہندوستان کے اندر خواجی صاحب کے یہاں میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا چوتی صدی حجری یعنی فورٹین سنچوری یہ اسلام کی سنچوری رہی ہے اس میں برے صغیر کے ان علاقوں کے اندر اسلام داخل ہوا اسلام تو حضرات صحبہ اکرام کے دور میں ہندوستان کے اندر آ چکا ہے غیر منقسم ہند کے سرزمین پر لیکن باقاعدہ طور پر اقدامی صورت میں جہاں کفر ایک پورا مو پھارے کھڑا تھا تو اس صور میں حضرت محمود غزنبی رحمت اللہ علیہ حضرت شاہبدین غوری رحمہ اللہ پھر صوفیہ کا ایک سلسلہ تو یہ چوتی صدی حجری اگر آپ دیکھیں تو اسلام کے پھیلاوے کی چاہے وہ فقہ کی تعلیم کے اعتبار سے ہو چاہے وہ تصوف کی تعلیم کے اعتبار سے کہ دونوں ایک چیزیں فقہ کی تعلیم علم ہے اور تصوف کی تعلیم تذکیہ ہے تو ایک کتاب کے علم کے حوالے سے ہو تذکیہ کے حوالے سے ہو چوتھی صدی حجری فورت سنچوری جو ہے یہ ایک انقلابی صدی رہی ہے میں طلبہ سے ارس کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں اسلام چار دنگ عالم کے اندر دوبارہ اس طرح پھیلا ہے تو لہذا اس کا کہنے کا مصد یہا کیا ہوا اس وقت بڑی بڑی خانقاہیں تھی بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھی بڑی بڑی تعلیمی مراکس تھے بڑے بڑے قابل بات صلاحیت لوگ تھے آج کے دور کی طرح قاتل رجال نہیں تھا کہ بینر لگا کر آپ کسی کو بھی مشہور کر دیں دو جملے اگر کسی کو بولنے آ جائے تو وہ بہت بڑا کہلائے اس وقت واقعی میں علم کے ماہرین موجود تھے حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ پانچ سدی ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہے یعنی چار سو ستر ہجری اور آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمارے نوجوان اور امت جو ہے اسلام کی تاریخ کو دوبارہ ربائف کرے تاریخ کے جامعے کے اندر کیونکہ جب آپ تاریخ کے جامعے میں جائیں گے تو شیطان اور وقتی جو وسوسے ذہن میں آ رہے ہیں وہ اس یقینی یقینی راستے کو فالو کرنے کی وجہ سے یقین کو لائے گا اور وہ وسوسوں کا نکال ہے جس طرح کہ ہمارے والدین انتقال کر چکے ہیں ہمارے دادا پر دادا انتقال کر چکے ہیں شیطان اگر یہ وسوسہ میرے اور آپ کے دل میں ڈالے کہ تیرے دادا تو کبھی تھے نہیں یہ قصہ کہانی ہے آپ کے نانا تو کبھی تھے نہیں یہ قصہ کہانی ہے آپ خود ہی آسمان سے ٹپک پڑھیں اور پھر رہے ہیں اور ہم کسی حد تک شیطان غالب ہو جاتا ہے ہر وقت آپ کا اسٹل ایک مزاج نہیں رہتا لیکن آپ اس وقت اپنے آپ کو پریپیر کرنے کے لیے اور اپنے عقیدوں کو اپنے فیملی کے ساتھ جڑنے کے لیے ریوائیو کرتے ہیں نہیں میرے دادا تھے ان کا فوٹو یہ ہے ان کا خط ہی ہے ان کی تحریر ہی ہے تو یہ تحقیق اور تاریخ کے پاس اور ماضی میں جب آپ جھنوکے میں جھانکتے ہیں تو پھر وہ موجودہ شیطان کا وسوسہ آپ سے ہٹتا ہے اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ جڑتے ہیں یہی اسلام کے ساتھ ہیں اس وقت جو فضا چل رہی ہے آپ اپنے اوقات کو صحبہ کے حالات پر قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ حضور کی عظمت و شان پر اور امت کی یہ پاکان اولیاء ان کی تاریخ ان کے حالات پر کہ یہ تھے یہ فرضی توتہ مینہ کی کہانی نہیں یہ بلا تشبیہ بلا تمثیر یہ کوئی جنگل میں ٹارزن کی کہانی نہیں یہ حقیقت ہے یہ ہسٹرولیکل فیکٹ ہے حقیقت ہے ان کا وجود رہا ہے کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے جو ذابطے اور قانون ہوتے ہیں اس قانون میں اگر آپ آ کر دیکھیں تو یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کے ذہنوں میں ایک برساتی مینڈک کی طرح جو آواز ذہنوں کے اندر آتی ہے اور بندے کے ایمان کو کمزور کر کے آپ کو اپنے ماضی سے کاٹتی ہے یہی الہاب کا کام ہے یہی بیدینی کا کام ہے کہ وہ آپ کو آپ کے ماضی سے کاٹنا چاہتا ہے جہاں آپ کے ماضی سے کاٹ دیا تو داری تو ہمارے چہرے پر رہے گی لیکن ایمان کی رمق نہیں رہے گی لہذا ہمارا یہ ہماری پریزنٹیشن جو ابھی اس وقت ہے وہ اس زمانے میں ہے لیکن ہمارا دل زندہ ماضی کی یادوں کے ساتھ ہے لہذا دلوں کی زندگی اور ایمان کو جو رشت پہنچتی ہے وہ ماضی سے پہنچتی ہے اور ماضی کون قرآن ماضی کون قرآن تو حال بھی ہے لیکن اس کے نزول کا زمانہ حضور علیہ السلام کا دور مبارک صحابہ کا دور مبارک مبارک اولیہ کا دور مبارک یہ وہ آپ کا ماضی ہے کہ جس میں تھوڑی دیر آپ غور کرتے ہیں تو وہ کیفیت آتی ہے جس کو امام احمد رضا کہتے ہیں کہ ایسا گماد ان کی ولا میں خدا ہمیں ولا محبت کو کہتے ہیں یعنی ہم اس طرح اس تاریخ کا یقین کے ساتھ متعلق کریں اور یقین ہے کوئی لفاظی نہیں کر رہا ان حضرات کے کارنامے ہیں آج ان کے مقبریں موجود ہیں آج ان کی فتوحات سے زمینیں موجود ہیں جو الہاد اور ملہد اور بے دین قسم کے ایتھٹس ہیں وہ بھی اپنی تاریخوں میں لکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ تھے ان کے یہ کارنامے تھے اور وہ ہمارے اکابر تھے ہم مانا کہ ان کے نقش قدم پر کما حق ہو نہ چل سکے لیکن ان کی یاد آج بھی ہمارے لیے اس وسوسے جو ہمارے انت توقل کو کم کر رہی ہے ہمارا رشتہ اللہ اس کی رسول سے کم کر رہی ہے آج ان کی یادیں ان کے حالات ہمارے لیے ایمان کی گرمی اور ایمان کی لذت کو دوبارہ تازہ کرنے کا ذریعہ ہے اس لئے تو دیکھیں سورہ ہوت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وَقُلَّنَقُسْوَ عَلَيْكَ مِنَمْبَاءِ الرَّسُلُ اے نبی محترم ہم آپ کو ماضی میں آپ سے پہلے گزرے نبیوں کے قصے ہم سنائیں گے اب دیکھیں اللہ نے یہ کیا نہیں کی لوگ کہیں کہ جناب آج آپ بیٹھیں جناب یہاں پر اس کمرے کے اندر دو چار آدمی کو لے کر ان واقعات سے کیا رکھا ہے میں نے کہا اس میں بڑی حکمتیں ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں بڑی حکمتیں ہیں میرے دوست و بزرگو آپ ہوم ہوم اس نام سے اس کو باقیدہ ٹائپ کر کے رکھیں تاکہ آپ اپنے کاروبار اور بزنس میں اُلج بھی جائیں تو آپ کی فون کی وہ جو انڈیکس ہے اس میں جب آپ ہوم پر آتے ہیں تو وہ لکھا ہوا کلمہ آپ کو آپ کا ماضی یاد دیلتا ہے نہیں میں کہاں کھڑا ہوں مجھے تو لوٹ کر جانا ہے میں تو تھوڑے وقت کے لئے یہاں ہوں تو یہ پوری زندگی کو آپ اپنے سامرے رکھیے اس کی زیادہ ضرورت اس وقت ہے کہ لوگ ناومیدی کے طرف جا رہے ہیں اور یہ ناومیدی صرف ہماری جہالت اور دین کی دوری کی وجہ سے آ رہی ہے میں پھر بزمہ علم و دانش کے تمام دوستوں کو مبارک بات پیش کروں گا کہ آپ نے یقین کس لذہ کو تازہ کرنے کے لئے درس رکھا ہے تو لہذا ضرورت اس امر کی کہ پہلے سے زیادہ اس وقت آپ کو حضور کے کمالات کو پڑھنا پڑھے گا پہلے سے زیادہ آپ کو صحابہ کو پڑھنا پڑھے گا کیونکہ یہ رصد ایمانی اگر آپ کے دل کے اندر نہیں پہنچے گی میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا اور کوئی تقریر و خطابت کے جوش میں آپ سے بات نہیں کر رہا ایمان سب سے قیمتی چیز ہے اور دل کا نام ہے عربی میں قلب قلب قبلہ کہتے ہیں پلٹنے والی چیز کو میں اس پر آپ کی خدمت میں بات ارز کر دوں ہمارے مولا سرکار امام جعفر صحابق رضی اللہ تعالی غسل خانے میں غسل فرما رہے تھے اور اندر سے آپ نے اپنے خادم کو غسل کرتے ہوئے اندر سے آواز دی جب آپ نے غسل فرما لیا باہر نکلنے کا وقت ہے تو آپ نے اندر سے آواز اپنے خادم کو دی کہ وہ میری فلا قیمتی چادر اس دور میں کیا اونٹ چادر یہی چیزیں قیمتی تھی فرما جو میرے قیمتی چادر ہے نا وہ اٹھا کر فلا جگہ صدقہ کر دے فلا جگہ صدقہ کر دے جب باہر تشریف لائے تو خادم نے پوچھا حضور یہ بات تو آپ باہر بھی کر سکتے تھے فرما نہیں فرما خیال اندر آ گیا تھا اور دل ہے کہ پلٹ جاتا ہے جس جوش سے خیال اندر آیا تھا اللہ تو آپ کو سواب آپ کے اس نیت پر دے گا نا جہاں پر دل جمع تھا فرمایا مجھے اس غریب کی غربت اور میرے چادر کی قیمت سامنے تھی اور میرا دل بھرا آیا کہ اس غریب کی مدد ہونی چاہیے فرمایا آپ نے انکساری فرمایا وہ نہ سرکار امام جعفر سادی آپ نے انکساری فرمایا فرما بہار آنے سے میرے دل پر وہ غلبہ شوق اللہ کی راہ میں دینے کا اس گراف پر شاید نہ رہتا جس درجے میں وہاں پر تھا تو میں اندر سے ہی کہہ اٹھا کہ جناب وہ میرا سامان جو ہے بہار دے دو کیونکہ جیسی آپ کی دل میں اللہ کی محبت کا غلبہ جتنا زیادہ ہوگا اس ایک کام پر عجر بھی اتنا زیادہ ہوگا انما لا معلو بن نیا اس سے آپ اندازہ لگائیے امام جعفر صادق نے کیا فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے مشکات کے اندر میرے دوستو بزرگو کہ دل کی مثال بڑی توجہ کے ساتھ سرکار علیہ السلام کی باتیں ہیں کیونکہ زیادہ دین فطرت ہے اور حضور علیہ السلام انسانوں کے مولم بن کر آئے تو سکار فرماتا ہے دل کی مثال جو ہے وہ چٹیل میدان میں توجہ سنیئے چٹیل میدان میں ایک چٹیل میدان کھلے سہرا کے اندر پڑے وہ ایک سوکے پتے کی طرح دل ہوتا ہے دل کی مثال وہ اپنے اختیار میں نہیں ہوا اس کو اڑا کر ادھر لے جاتی ہے وہاں سے جھوکہ آیات اڑا کر لے گیا تو یہ ہمارے دل کی مثال حضور نے دیئے کہ جیسا خیال جیسی صحبت ملی وہ ادھر مڑ گیا جیسی خیال جیسی صحبت ملی ادھر مڑ گیا تو آج ہر جگہ پر کرنا وارث سے خطرے کالارم بج رہا ہے ضروری ہے لیکن یہ بہت حساس وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیلنس رکھیں سرے سے اس احتیاط پر بروے کار نہ لائیں یہ بھی غلط بات ہے اور ایسا لے کر آئیں کہ بس یہ ماس ہی بچائے گا یہ گلبز ہی بچائے گا خدا کی قدرت باہرہ اور اس کی غالبہ اور اس کی قوت نافذہ کے لئے یقین کم ہونے لگے یہ بھی بربادی ہے تو لہذا اس وقت مومن دو داری تلوار کے اوپر ہیں کیونکہ حالات لوگ مرتے ہوئے سامنے نظر آ رہے ہیں اللہ محفوظ فرمائے وبا پھیلتے ہوئے نظر آ رہی ہے مضبوط سماجی لوگ سکہ لوگ علماء ہمارے سامنے بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یقین ہم سینٹائزر سے ہاتھ لے رہے ہیں سابن سے لے رہے ہیں گھر میں رکھے ہوئے ہیں گلوز پہنے ہوئے ہیں ایک طرف تو یہ یہ نہ کریں یہ بھی غلط ہے کرنا ہے لیکن سب کچھ ذہن پر شیطان یہ بھی کرتا ہے کہ پھر آپ بتائیے جناب یہ نہیں پہنے گا تو مر جائے گا اس میں ذہن یہ آتا ہے کہ پھر تو اللہ کی قدرت کیا موطل ہو گئی ماذا اللہ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو اس وقت بیلنس رہنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ ان سچی باتوں کے ساتھ اس حقیقی ہدایات کے ساتھ جو قرآن سنت کی ہدایات ہیں اس کے ساتھ ہم اپنے ایمان کو رسد پہنچاتے رہیں ایمان کے سوکنے والے پودے کو سوکنے نہ دیں اس میں ایمان اور یقین کا اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد صحبہ یاد اولیاء کا پانی گراتے رہے تاکہ وہ ایمان کا درخ اسی طرح سر سبز رہے جس کے سائے میں ہم سکون کا سانس لے سکیں تو لہذا پر رہا آگے ہم انشاءاللہ درس کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایتھٹس اور ملہد اور بیدینوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے غور تو ان لوگوں کا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے میرا جسم اور میری مرضی کی بات کی تھی آج دیکھئے وہ خود جسم کو ڈھاپنے پر مجبور ہیں جنہوں نے سکارف کو پھار کر پھینکا تھا جنہوں نے نقاب کو حرام قرار درجے تک لے گیا اور اس پر سزائیں دی تھی آج ان کو خود اپنا مو چھپانا پڑھا تو ہم نے کہا کہ دیکھئے یہ چیزیں سامنے آئیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا وارث ایک آزمائش ہے لیکن اس میں اچھوں کے اقلے ڈھکانے لگ گئی ہے کہ کوئی سوپر پاور ہو یا کچھ ہو اب یہاں پر ہمیں فلسفہ سمجھنا آتا ہے کہ نمرود جو اس وقت ساری دنیا پر یوں سمجھئے کہ بادشاہی کر رہا ہے اور اتنا زوم میں بڑھ گیا کہ خود کو خدا کہہ گیا ماذا اللہ اور ایک لنگرے مچھر سے خدا نے اس کو زلیل کر کے مروا دیا آج آپ دیکھیں بڑی بڑی سوپر پاور ریاستیں ایک جرسو میں سے جس کی ایک مثال اتنی خفیف اور اتنی خصیص ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آتا اور اتنا ہلکا پھلکا اور بے وزن ہے کہ اللہ قیامت کے دن جب ساری اس عالم دنیا کو فنا کر دے گا تو پھر اللہ رب العالمین کی ذات خود گویا ہوگی بتاؤ آج کس مالک کی قدرت اور بادشاہی ہے ہاں اللہ اکبر کون آج اس دن کا مالک ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا ہے تو لہٰذا اپنے آپ کو اس احتیاط کے ساتھ بھی برور کار رکھیں جس طرح ہم نے پہلے ارز کیا یہ احتیاط کے جو تحفظات ہیں یہ بھی شفا لینے کا ذریعہ ہے اور کوئی ثانی نہیں دینی علوم میں آپ کو کوئی ثانی نہیں سماجی خدمات میں آپ کو کوئی ثانی نہیں معاملات خیر کے اندر آپ کو کوئی ثانی نہیں یہ غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ و مقام و عظمت و جلالت رہی ہے آج ہم درس کو غوث عاظم کے ذکر پر ہی رکھتے ہیں لیکن میں ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں آج کیونکہ وقت اسی تمہید میں کیونکہ حالات ہم سنتے رہتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں تو اس تبادلہ خیال کے حوالے سے کچھ کرنڈ ایشوز پر ہم بات نہ کریں آپ کے سامنے تو ذہنوں کے اندر ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ جنب ان ایشوز پر بات کیوں نہیں ہوئی تو یہ درس ہی ہے کوئی لفاظی نہیں روز مرہ اٹھنے والے معاملات کو ہم ایک گیدرنگ کے اندر شیئر کر رہے ہیں بزرگوں کی یاد کے تناظر میں ہمارے قبلہ بزرگوں کا یہ حال رہا ہے کہ جب بھی وہ وبا یا ایسی جب مسئیبت آ جائے جس کا تلنا مشکل ہو تو پھر وہ یعنی رحمت اگر ناراض ہو گئی اور مڑ کر نہیں دیکھ رہی تو اس وقت رحمت کو مڑنے کے لئے اور متوجہ کرنے کے لئے جو ذریعہ بنتا تھا وہ ذکر مصطفیٰ ہے شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علیہ السلام کا سراپہ مبارک کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے تھے سرکار کا بدن مبارک کیسے تھا شمائل شریف یہ ہمیشہ قبلہ قہط کے معاملات کے اندر یہ شفاہ کے ذریعہ بنا اور حضور علیہ السلام کے موجزات مبارک میں ناظرین سے کہوں گا انشاءاللہ دیکھئے کل تو ایک پروگرام ہے منڈے سے پیر کے دن سے انشاءاللہ ہم برائے راست کوشش کریں گے آپ کے ساتھ موجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ بنیادی محبت سے بھریوی باتیں جو آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کو دلوں میں زندہ رکھی کرنے والی اور اس وقت ضروری ہے کہ ہمارا دل جو دنیاوی وسوسوں کے ساتھ ایک ماند پڑھ رہا ہے اسے روشنی اور زندگی دینے کے لیے کمالات مصطفیٰ کی کرم کی اسے نسبت دی جائے جو ہماری یقین کا جو ہمارے یقین کی شما ٹم ٹماتے ہوئے بجنے کے قریب ہے اسے شرارہ دینے کے لیے اسے لو دینے کے لیے اسے تیز دینے کے لیے کمالات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسط حاصل کی جائے تو لہٰذا ہم موجزات پر تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اس کی طرف ہم چلیں گے لیکن آج سے میں چند باتیں مزید مبارک باتیں جو حضور ہی کا فیضان ہے غوث عظم کون ہے یہ حضور کا موجزہ ہی تو ہے یعنی ایک بندے کے اندر ایسے کمالات جواں ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے ایک بندہ ایسا کمال پا جائے کہ ایک ہزار سال تک اس کا کوئی سہانی اس پلے کا بندہ نہیں آتا اور لوگ اس کو بنیاد بنا کر اسے ہدایت لیتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ حیران ہو جاتے ہیں جس طرح کہ حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور سب سے چھوٹے شاگردوں میں سے امام محمد تھے امام عاظم حنیفہ پر ہم نے یوم کیا پورا امام عاظم کون ہے حضور کا موجزہ ہے میں نے ان کی شخصیت آپ کے سامنے کچھ ذکر کی ہے باعث حاصل برکت کے لیے اب آپ دیکھئے کہ ایسے کمالات انسان کے اندر ہوتے ہیں اب آپ توجہ کیجئے میرے دوستو تو امام عاظم کے سب سے چھوٹے شاگردوں میں سے امام محمد امام عاظم جس وقت منصور نے آپ کو جیل میں بند کر دیا تھا تو امام محمد اس وقت آئے تھے اور ان کی عمر آٹھ سال تھی انتہائی خوبصورت بچے تھے اور آپ کے ساتھ کیونکہ وہ جیل کی سلاحوں کے ساتھ سارے علماء طلبہ بیٹھے تھے وہ جیل جیل نہ رہی دارلم نومانیہ بن گئی تھی منصور کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں غداری نہ ہو جائے لوگ آ نہ جائے تو امام محمد چھوٹی سی عمر کے اندر حضرت امام عاظم وہ حنیفہ کے پاس پہنچے تھے تو امام عاظم نے دیکھا یہ چھوٹا سے بچہ ہے یہاں داری والے سب بیٹھے ہیں اور یہ بیریش ہے تو تقبہ طہرت کے اعتبار سے آپ نے پسند نہیں فرمایا فرمایا کہ تو اب منانا کرتے اتنا ان کو شوق تھا علم کا امام ابو یوسف کے لئے کیا کہا تھا امام عاظم نے آپ وہ بات یاد کیجئے امام ابو یوسف آپ کے دسترہ سے رائٹ ہینڈ ہے اور امام ابو یوسف وہی ہے کہ جب ان کی ماں بچپن میں ان کو بازار سے لے کر گزر رہی تھی اور امام عاظم نے ان کو روک کر کہا تھا کہ میری بہن نے اس بچے کو علم دین پڑھا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بادشاہوں کے دسترخان پر بیٹھ کر زیتون کا تیل اور فالودہ کھائے گا وہ بڑی خاتون ناراض ہوگی کیونکہ وہ تو بادشاہوں کی گزہ تھی کہ لگے آپ ہمارے پھٹے ہوئے قبلے کو دیکھ کر مزاق ہمارا ہوڑا رہے ہم غریب ہیں تو آپ ہمیں تانہ دے رہے فرما نہیں میں تانہ نہیں دے رہا آپ ایسا کرو اور ایک وقت وہ آیا کہ امام عاظم کی شاگردی میں وہ آئے اور پھر امام عاظم کے دور مبارک کے بارے میں حرم رشید کے دور میں آپ دیکھئے حضرت امام ابو یوسف قاضی ابو یوسف یعقب بن رحیم رحمہ اللہ آپ تشریف فرما ہوئے اور دسترخان جب لگا بادشاہ کے لئے تو جو حرم رشید کے لئے کھانا ہے وہ آپ کے سامنے بزیتون اور فالودہ اور سارے شہل آگ کے سامنے رکھا گیا اس وقت کی سب سے قیمتی غزہ تھی تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آئے تو پوچھا کیوں کہا میرے استاد میں تو یہ زمانہ پہلے کہا تھا جو میں چھوٹا سے بچہ تھا تو یہ جو کرامات امام عاظم سے ظاہر ہوئی ہے کیا ہے زر جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے امام عاظم کی یہ جھلک جو ہے یہ سارا موجزہ حضور ہی تو ہے اور بھائی ستارے چمکے خود سے سمچے چمکے سورج نے چمکایا چاند چمکا خود سمکا سورج نے چمکایا جس دور کا سورج جتنا زور آور ہوگا جس وقت کا سورج جتنا توانہ ہوگا اس دن کا چاند بھی اتنا توانہ ہوگا اس لئے علماء نے لکھا کہ نبوت کے فیض کی مثال آفتاب اور سورج کی ہے اور ولایت کے فیض کی مثال چاند اور ستارے کی ہے اسی کو میرے امام نے کہا تھا کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی اب یاد ہے کہ امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ آلے کیونکہ غوث عاظم کے زندگی مبارکہ پر جو ہمارا وقت ہے اس کو ہم مکمل کر رہے ہیں اور ان بنیادی یادوں کے ساتھ امام محمد جب آئے تو آٹھ سال کے تھے تو امام عاظم نے دیکھا کہ یہ چھوٹا سے بچہ ہے یہ سب بڑے عمر کے بیٹھیں فرما جاؤ قرآن یاد کر کے قرآن حفظ کر کے آؤ فرما دو چار سال لگائے گا میں زندہ رہا تو پھر آگے بڑھا دوں گا ورنہ اس مجلس سے یہ چلا جائے وہ آٹھ دن کے بعد واپس آئے کتنے آٹھ دن کے بعد امام عاظم کے سامنے آ کر بیٹھے تو امام عاظم نے اس بچے کو دیکھا محمد بن حسن شیبانی کو فرما ہے تو پھر آ گیا انہوں نے قرآن یاد ہو گیا آٹھ دن میں قرآن پاک کو حفظ کیا چھوٹی سی عمر آٹھ سال کی عمر آپ دیکھئے اور آپ اندازہ لگائے اتنی چھوٹی عمر کے اندر آپ نے قرآن پاک کو اتنی جلدی حفظ کیا یہ محجزات مصطفیٰ ہے حضرت امام محمد کو پھر خاص طور پر امام عاظم و حنیفہ وقت دیتے تھے اور ان کو پڑھایا امام محمد اتنے جل قدر امام تھے کہ اس وقت مختصر اختصار کے ساتھ میں رس کروں فقہ حنفی کے اصول اور پرنسپل کو جس نے کتابی شک میں منتقل کیا ہوئے امام محمد ہے امام محمد نے قرآن السنت کے تمام دلائل کو سمجھنے کے ایک پرنسپل امام صاحب سے سمجھے اور باقاعدہ اس کی آئیڈیاز اور اصول کو آپ نے اس کی ٹرمز کو آپ نے جمع کیا ایک یہودی نے جب آپ کی کتاب کو پڑھا تو آپ کی ذہنت کو دیکھ کر حرام ہوا اس نے کہا محمد صغیر کا یہ دماغ ہے تو جو محمد کبی ان کی شانگیہ ہو یعنی ان کا نام بھی محمد ہے اور ان کے جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام بھی محمد ہے تو جب یہ محمد جو محمد صغیر ہے یہ چھوٹا محمد جو ہے یعنی جو عمر کے اعتبار سے کہا اس نے اس کے انداز میں کہ جس کی یہ شان ہے تو جو اصل میں بڑے محمد ہیں ان کی شان کیا ہوگی تو اب آپ دیکھئے یہ سب سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزات میں سے امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نکاح کیا تھا امام شافعی کی والدہ سے امام شافعی کی والدہ بیوہ ہوگی تھی اور وہ پھر ان کا نکاح امام محمد کے ساتھ ہوا تو امام محمد نے ہی امام شافعی کو پڑھایا ہے تو اس لئے ہم شبافعی کو بھی کہتے ہیں کہ امام شافعی کو پکی پکائی چیزیں جہاں سے ملی اور گھر سے ملی تو ان کی تربیت جیسے حضرت محمد بن نبی بکر کی تربیت مولا مرتضی نے کی تھی اب بیٹے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہیں لیکن کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی امی جان اسمہ بنت عمیس تھی تو باب عدد ان کا نکاح حضرت مولا علی سے ہوا جو مولا علی سے ہوا تو محمد جو تھے وہ چھوٹے تھے حضرت ابو بکر کے بیٹے تو وہ حضرت مولا مرتضی کے گھر میں ہی پلے اور بچوں کی طرح آپ نے ان کو پالا تو اسی نصیح پر آپ دیکھیں کہ امام شافعی حاشمی ہے ان کی والدہ جب بیوہ ہوئی تو ان کا دوسرا نکاح امام محمد کے ساتھ ہوا اور امام محمد کے پاس امام شافعی کا بچپن گزرا امام شافعی کو فقی سمجھ وہ حضرت پڑھائی اب آپ دیکھئے کہ لمبا سلسلہ میرے دوست و بزرگو یہاں پر آتا ہے اب بات کو ہم تھوڑا اختتام کی طرف لے جاتے ورس کرتے ہیں کہ غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ پانچ بھی صدی حجری کیونکہ ان شخصیات کو مختلف ڈائریکشن مختلف زاویہ سے آپ کو سمجھنا پڑھے گا اور دیکھنا پڑے گا تاکہ آپ کی قوت ارادت مضبوط ہو جائے تحقیق کے جاملے میں مضبوط ہو جائے غوث عاظم پر اللہ کا اتنا کرم تھا کہ ایک شخصیت کا مشہور ہونے کسی بھی شخصیت کی اگر آپ بائی گرافی لکھتے ہیں اس کی صیرت لکھتے ہیں تو اس کی صیرت کے کئی پہلو ہے ایک تو اس کی اپنی ذات ہے وہ تو بعد میں پہلے اس کا خاندان ہے اس کی فیملی ہے اس کے ماں باپ ہیں اس کے بھائی بہن ہیں پھر اس کی ذات ہیں پھر اس کی ذات بھی بعد میں پھر اس کے استاز ہیں جہاں اس نے پڑا وہ ہے جس وقت میں پیدا ہوا وہ ہے پھر اس کی ذات کے کمالات یعنی اس کی اپنی ذات تو بڑے بعد میں آتی پہلی یہ سلسلہ ہے غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ پر اللہ نے یہ کرم کیا دربار اولیاء کے اندر کہ ایک انسان کو کمال کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جتنی جہتے اس کی بنتی ہے اپنے درجے کے اندر غوث عاظم اللہ نے ہر طریقے سے ممتاز کی آپ کا نصب پاک اگر آپ دیکھیں خاندان اگر آپ دیکھیں اپنا گھر دیکھیں اپنے والد کا تقوی دیکھیں آپ کے آپ کے امی جان کا تقوی اگر آپ دیکھیں آپ کے نانا جان کا تقوی دیکھیں آپ کے دادا جان کا تقوی دیکھیں آپ کی پھوی جان کا تقوی دیکھیں آپ کے گھر کے اندر کا ماحول دیکھیں شریعت متحرک کی پابندی دیکھیں جس زمانے میں آپ پیدا ہوئے وہ زمانہ اولیہ کا تھا جو وقت آپ نے بغداد میں گزارا بڑے بڑے اقتاب اور اولیہ موجود تھے جب گھرانا اتنا بہت اقوی و طہرت والا ہے مثال کے طور پر آپ غور کریں کہ ہمارے شہر میں بدکاری کے اڈے گمتی کے ہوں اور اکثریت ماحول ہی دین اور اخلاق کا ہو اور ہمارا گھر بھی اخلاق کا ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھئے 90.9 فیصد ایسی شخص بن جاتی ہے صورت کہ بندہ گمراہی سے بچتا ہے وہ چیز تک اپروچ ہی اس کو نہیں ہو پاتی لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ساتھ میں خدا اپنی جانب سے ماز اپنے فضل سے یہ فضل کر دے کہ اس کی روح اور طبیعت کو پہلے سے اتنا پاک کر دے کہ اس کے سامنے گناہ کے کام بھی اگر ہوتے ہوں تو اس کی توجہ اس نہ پڑے تو غوث آدم کو خارجی اور زہی ماحول کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے فکر کی اس پاکیزگی کے ساتھ پیدا کیا تھا کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ مادرزات ولی تھے یعنی آپ پیدا ہوئے تو چاند کے مسئلے پر جب اختلاف کھڑا ہوا تو یعنی پہلے رمضان مبارک تھا اور دیکھئے کہ اب اپنی ماں کی گود کے اندر موجود ہے اور یہ کرامت اولیاء نے علماء نے متواتر نقل کی ہے اپنی والدہ ماجدہ کا اپنے دودھ نہیں پیا اور وہ چیز والدہ بھی اس بات کی طرف تھی انہوں نے بھی اپنا روزہ باقی رکھا اور جب دن کا وہ وقت آ گیا جو وقت استواء سے پہلے جس میں روزہ کی نیت ہو سکتی ہے اس وقت سے پہلے پہلے پتا چل گیا فلا جگہ سے کہ جناب چاند ہوا تھا لیکن غوث آدم کو گود میں کیسے پتا چل گیا کہ چاند ہوا تھا تو آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں دگر اور ہدایت کے ذرائع اپنی جگہ پر ہے لیکن اللہ نے خاص ایک فضلیت سے بتایا کرم فرمایا کہ ان سے اللہ حب العالمین نے وہ نسبت اپنے ذکر کی قائم کر دی کہ جو اللہ حب العالمین انبیاء سے کرتا ہے اور یہ انبیاء کے کرم اور تطبع کے اندر اولیاء کو جو عطا کیا جاتا ہے ان کے تطبع میں جو عطا کیا جاتا ہے وہ یہاں پر موجود تھی اب یہاں پر دیکھیں اگر قادیانی یہ بات کریں کہ مرزے کو اس لیے نبی مانا جائے کہ وہ فنافر رسول تھا فنافر دین تھا پہلی بات ہے جھوٹ دعویہ ہم نے کہا اگر کسی کا فنافر رسول ہو جانا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا بہت بڑا عاشق ہو جانا حضور علیہ السلام کا مطبع ہو جانا یہ دلیل بنے اس بات کی کہ اس کو نبی بنا دیا جائے تو میں نے کہا غوث پاک کی اس سے بڑی کرامت کس کی ہوگی غوث پاک تو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں آپ حضرت مولا مرتضیٰ کو دیکھ لیں آپ ان سے بڑا مطبع سنت کون تھا ان سے بڑا عاشق رسول جن کے بارے میں ان کے تقوی و طہرت اور مطبع اور وفادار ہونے کا ذکر قرآن کر رہا ہو لیکن وہ بھی غلام ہی رہے نبی نہ بنے تو جب اعلان خاتم النبین ہو گیا تو یہ اعلان ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوگا اور حضور نے یہی فرمایا کہ میرے بعد میرے دین کا کام میرے خلفاء اور نائبین کریں گے تو آپ اندازہ لگائیے کہ دین کے تحفظ کے لئے اللہ نے جن سے کام لیا ان میں حضرت غوث عاظم کے اخشے سے غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے خاندان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے ہیں یعنی مولا مرتضی کے بیٹے امام حسن ان کے شہزادے ہیں اپنے والد کے طرف سے آپ امام حسن کی طرف جاتے ہیں اور اپنی والدہ کے طرف سے آپ امام حسین کی طرف جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہما اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ دس یا گیارہ پوچھتے ہیں سلسلے ہیں کہ جس میں غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ انہو وردہ ہونا کی ذات مباراہ تک پہنچا حضرت امام حسن مجتبہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی بڑے شہزادے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نائب کہ سرکار نے اپنے وسائل مبارکہ کے وقت یہ فرمایا تھا زہرہ پاک سے کہ زہرہ مجھ سے رب نے یہ خاص یہ احسان کیا اور مجھے خدا نے یہ بشارت اتا فرمائی کہ فاطمہ خدا تجھے تیری اولاد کو اور ایک روایت میں جو تیری اولاد کا اترام کرے اس کو اللہ عذاب نہیں دے گا اور یہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے واضح طور پر کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زہرہ پاک کو اپنے وسائل کے وقت یہ بات بولی ہے اور یہ بات ذکر فرمائی کہ زہرہ اللہ رب العالمین نے میری شجاعت اور میری بہدری اور میری دلیری جو ہے وہ تیری بیٹے حسین کو دی ہے اور میرا حلم اور میرا برداش میری مطانت میرا تدبر اور میرا بردباری میری بردباری جو ہے وہ اللہ نے تیری بیٹے حسن کو دی ہے اب آپ دیکھئے اور دوسری حدیث مبارکہ جو حضرت مولا مرتضی سے خود ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن اپنے سر سے لے کر سینے تک بلکل حضور کے ہو بہوت ہے اور حضرت امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک بلکل حضور علیہ السلام کے طرح اور اب آپ دیکھیں بدن بھی تخصیم کیسے ہوا یعنی سر سے لے کر سینے تک امام حسن بڑے بیٹے اور امام حسین کے بڑے بھائی سیدہ زہرہ پاک مولا مرتضی کے بڑے بیٹے سر سے لے کر سینے تک حضور سے مشابہ ہیں بلکل حضور کی طرح سینے مبارکہ کی چوڑائی کندہ مبارک چہرہ مبارک بینی مبارک چشم مبارک گوشہ مبارک لبہہ مبارک رخصار مبارک جبین مبارک اہم حضور کے مطابق اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین وہ سینے سے لے کر پاؤں تک اب آپ دیکھیں جسم کی تخصیم کسی ہوئی اور میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں مجھے دیکھیں ایک سر سے لے کر سینے تک اور ایک سینے سے لے کر پاؤں تک حضور علیہ السلام کے مشابہ ہے اور حضور نے کیا فرمایا کہ زہرہ میری شجاعت اور بہدری اللہ نے تیرے بیٹے حسین کو دی ہے اور میری بردباری اور میری برداشت میرا حلم میری بردباری اور میرا وقار بردباری کس کو کہتے ہیں ایسی برداشت ایسی مطانت کہ غیر ضروری معاملے میں نہیں علجنا اور ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جو مروت کے خلاف ہو کسی چھچورے کا مولت جانا اس پر جل غصہ جانا یہ سارے مطانت کے خلاف ہے اور نبوت کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ نبی بردبار ہوتا ہے اور انسان کا اصل کمال اس کی بردباری ہے بردباری سے مراد اس کا مچیور ہونا کہ کہاں کب بات کرنی ہے کہاں غصہ ہے کہاں نرمی ہے اس کا برداشت اپنے مقصد کو اچیوف کرنے کے لئے ہر مشکل کو برداشت کرتے باگے برنا اور نادان کی سختی کو برداشت کرنا اور اس کے بھلائی کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے آرام کو چھوڑ کر اس کے لئے بھلائی کا کام کرنا اتنی جوہ مردی اور باخلاقی جس کے اندر ہو وہ حلم ہے اور نبوت کا نبی کا سب سے بڑا مقام نبی ہونا یہ ہے کہ وہ حلیم ہوتا ہے نبی گالیاں نہیں دیتا نبی چھچونوں سے نہیں رچتا نبی بدزبانی نہیں کرتا نبی جھوٹ نہیں بولتا ہمارے آقا کی شانیں مبارک کی کہ سرکار کبھی کسی سے یوں بات نہیں کرتے تھے انگلی اٹھا کر یعنی شرم اور بردباری ایسی کہ سرکار اگر کسی سے بات بھی کرے تو ہاتھ کا پورا اشارہ کریں سرکار کبھی ترشی آنکھوں سے نہیں دیکھتے فرما نبی کے آنکھ کبھی خیانت نہیں کرتی اب آپ دیکھیں صرف ترشی آنکھوں سے دیکھنا یہ بھی مروت کے خلاف ہے یعنی یہاں تک شرم حیاء اور مروت ہے کہ سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کو بھی کبھی ترشی آنکھوں سے نہیں دیکھتے یعنی ترشی آنکھوں سے فرما نبی کے آنکھ کبھی گویا کہ خیانت نہیں کرتی یہ سرکار علیہ وسلم اور فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور کی حیاء اور شرم ایسی تھی کہ جس طرح کہ کماری لڑکی کی شرم و حیاء نہ ہو اس سے زیادہ حیاء ہو شرم سرکار علیہ وسلم تو یہ ساری بردباری کے وہ مراحل ہیں اور سرکار علیہ وسلم فرمایا کہ میری بردباری اللہ رب العالمین جلہ و علیہ نے حسن کو دیئے میں کہتا ہوں آپ ذرا غور کیجئے جو نبوت کا اصل وصف ہے قبلہ بردباری وہ امام حسن کو ملی وہ نبی بنا دیئے گئے اور اس بردباری کے نفاس کے لئے جو نبی کی شجاعت ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نبی ڈرتا کسی سے نہیں کیونکہ اس کا لنک اللہ سے ہوتا ہے اس کو انجام کی خبر ہوتی ہے اس لئے وہ مردانگی کے ساتھ شجاعت کے ساتھ کھلا ہوتا ہے اور شجاعت کا کئی معنی ایک تو دشمان پر لپک جانا اور اس کی سورس اس کی طاقت کا کوئی خاطر میں نہ لانا اور اپنے عظم کو پورا کرنے کے اسے بھڑ جانا یہ شجاعت ہے لیکن شجاعت یہ بھی ہے کہ جب آپ پوری طاقت و طوانائی کے ساتھ دشمن پر غالب آ جائیں اور وہ جس نے آپ کو جان کا آپ کا دشمن رہا ہو آپ کے خون کا پیاسہ رہا ہو آپ کی عزت کو نلام کرنے میں اس نے کوئی قصر نہ چھوڑی ہو اور ایک وقت ایسا آ جائے جناب کہ آپ کو پورا کنٹرول جناب اس پر مل جائے کہ اب آپ اس کی گردن کو چاہیں یوں مور دیں چاہے اس کو زندہ دفن کر دیں اور ایسے وقت میں کہ جب آپ کے ہاتھ میں اس کی گردن آ چکی ہو اور وہ آپ کا ایسا دشمن ہو کہ اس کے خیال بھی آپ کے دل کو زخمی کر دیتا ہو لیکن جب وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے اور اس مکمل کنٹرول پر آ جائے وہ اور آپ اس کو کہہ جائے میں نے تجھے معاف کر دیا میں کہتا ہوں یہ شجاعت کی وہ انتہا ہے شجاعت کی وہ انتہا ہے کبھی ہم اپنے آپ پر کمپیر کریں یعنی سخت نظر سے بھی نہ دیکھیں ہم جتنے چاہے نیک ہو جائیں ہمارا دشمن ہمارے سامنے آ جائے اور وہ کہے معاف کر دیں تو ہم دو تین دفعہ نخری کر لیں پھر خیال آئے کہ نہیں اللہ نے معاف کرنے والوں کو یہ تقویٰ بھی اگر ہم کو مل جائے اللہ رب العالمین میں معاف کرنے والوں کو پسند کیا ہے لیکن اس کو ہم کہے پھر بھی ایک دو چھٹکی بھرے دیں کیونکہ انسان ہے جذبات پھر بھی چھلک جائے دیکھیں ارطنہ وہ بات بڑی غلط کی تھی میں تجھے معاف تو کرتا ہوں لیکن تُو نے میرا دل بڑا دکھایا تھا لیکن اب آپ دیکھیں کہ سارا کنٹرول آت میں آ جائے اور سرے سے کچھ نہ کہیں اور فرمایا ان تم تلقا کہ جاؤں مکہ والوں میں نے تمہیں ازاد کر دیا آج میں تمہارے لئے وہ جملہ بولوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ لا تصریب آلیکم اليوم آج تم پر کوئی ذاتی نہیں آج میں چاہوں تو تمہارے مکانوں کی اینڈ سے اینڈ بجا دوں یعنی حضور نے کہا نہیں لیکن میسج پورا وہ لسکر دے رہا تھا کہ آج چاہیں تو پلیم کر دیں ملیا میٹ کر دیں نہ کوئی بچہ بچے نہ کوئی عورت بچے نہ کوئی مرد بچے لیکن مکہ کے اندر جب حضور داخل ہو رہے ہیں سر پر کالا امامہ شریف ہے اور صحابی حضرت زید بن عرقم یہ ایک صحابی پیچھے تشریف فرما ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حسام بن زید تشریف فرما ہو کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور جب مکہ کے اندر آ رہے ہیں جس شہر سے آپ کو نکالا گیا اس محبوب شہر سے نکالا گیا جو آپ کا محبوب ترین شہر تھا جس کے وقت نکلتے پر حضور روئے جہاں حضور کا بچپن گزرا تھا لیکن آج جب آئے اور فاتح بن کر آئے اور ان لوگوں نے گزشتہ آج سال حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے سرکار کے صحابہ کو نخصان پہنچانے کے لیے کون سا ایسی قصر تھی جو نہ چھوڑی ہو لیکن جب حضور تشریف لائے تو اس طرح آ رہے ہیں کہ سر مبارک جھکا ہوا ہے اور سر مبارک اونٹنی کے سامنے کجاوے کی جو لکڑی ہے جو ڈولی اوپر رکھتے ہیں اس میں جا کر لگ رہا ہے اور یہ میسج جا رہا ہے سینہ تان کرنی آئے کوئی فاتح کہیں پر آتا ہے تو تلوار کھینچ کر آتا ہے حضور کے ہاتھ میں سب کچھ آئی لیکن سرکار نے سر مبارک اللہ کے حضور شکر میں جھکایا اور کانوں میں پھر وحی کی آوازیں گونجنے لگی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمُدِيْنَا کہ حبیب ہم نے آپ کو ایسی روشن فتح عطا فرمائی اور جس وقت حضور علیہ السلام کی اونٹنی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئی اللہ اس دن کے صدق خانہ کعبہ کی اس فضاء اور بہار کو دوبارہ بات کر دے اور سکار کی اونٹنی جب چکر لگا رہی تھی تو سکار نے یہی فرمایا تھا کہ من دخل دارہ بسفیان فہو آمن من دخل دارہ بسفیان فہو آمن جب اسفیان کے گھر میں چلا گیا وہ امن میں آ گیا جس نے اصلاح نہیں اٹھایا وہ امن میں آ گیا جو اپنے گھر میں ہی رہا اور دروازے کھڑکی بند کر لی وہ امن کے اندر آ گیا اور لوگ حیران تھے کہ اب ہماری گردنیں اتاری جائیں گی لیکن جب انہوں نے زبان سے یہ سنا تاریخ میں کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ اتنے بڑے دشمن سامنے موجود ہیں اور پورا کنٹرول ہے اور اس میں معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے اللہ اکبر تو یہ وہ حلم برداشت تھا جس کو سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا یہ برداشت اگر میری امت نے دیکھنا ہے تو میرے بیٹے حسن کے اندر اور یہی ہوا دیکھنے جب حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلاح ہوئی حضرت امام حسن کی تو ایسا نہیں تھا کہ امام حسن کو یہ حضرت امیر ماویہ کے ہاتھ میں آ گئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بلکہ میں اس کو بیلنس کر کے یوں کہوں گا حضرت امیر حسن بن علی کیونکہ اس وقت امیر حضرت امام حسن تھے مولا امام حسن تھے آپ کے لشکر کو دیکھ کر حضرت معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ ہما خائف ہوئے کہ یہ پورا سمندر سامنے سے چلا رہا ہے اگر یہ آئے گا تو سارے ملک شام کو بھا کر لے جائے گا لیکن وہ لشکر آ کر کھڑا ہو گیا دیکھنے والے نے دیکھا کہ حضرت امام حسن اپنی سواری سے اترے اور آگے بڑھتے ہوئے حضرت امام حسن حضرت معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دے کر صلاح کی اور تاریخ کا صفحہ پھر نیا تیار ہوا اب کہا گیا معاویہ بن نبی صفیان نہیں فرما امیر معاویہ بن نبی صفیان یہ نانا ہے حضرت غوث عاظم اور اس کو اگر آپ تفسیری کوئی کتاب مرتب کریں یا تقریر کریں تو ایک ہے غوث عاظم کی زندگی کے حالات کو آپ سامنے لکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باپ داداؤں کی صلاحیتیں اور کرامتیں آپ کی ذات مبارکہ کے اندر کیسی چھلک کے سامنی آئیں بات کو میں ایک آخری واقع پر ختم کرنا چاہوں گا اس خاندان میں تو ہر فرد ہی ولی تھا یعنی غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان میں ہر فرد ہی ولی کامل تھا یعنی حضرت امام حسین سے اگر آپ چلیں غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ کے والد کی طرف تو ایک ایک کی سوانِ حیات آپ پڑھیں تو اپنے وقت کے جید علماء اللہ کے متقی اور پریزگار بندوں میں ان کا شروع سے لے کر امام حسین تک اگر آپ چلیں تو اپنے وقت کے آفتاب و مہتاب اور اس گمراہ دور کے اندر لوگوں کے لئے حادی اور مہدی ہیں لیکن میں اس میں دو شخصیات ایک شخصیات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کو ہم نے بار بار کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کئی شہزادوں میں سے دو شہزادوں کے نام بڑے تاریخ میں بڑے اونچے درجے پر آتے ہیں ایک امام حسین کے خود بیٹے جو خود اپنے والد امام حسین کی طرح تھے تو ان کا نام ہوا حسین مصنع دوسرا حسین یعنی حضرت امام حسین حضور کی طرح اور امام حسین کے بیٹے خود ایک حسین ہیں ان کا نام ہے حسین مصنع حسین مصنع وہ ہو بہو جناب جو ہے وہ حضرت مولا امام حسین کی طرح ہے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ محض توجہ آپ کی انہی کی اولاد میں سے آگیا آ رہے ہیں ادھر سے امام حسین کے دوسرے بیٹے ہیں حضرت زید حضرت زید حضرت زید جو ہیں یعنی حضرت داتا صاحب کے دادا لگتے ہیں یعنی اوپر سے دو بیٹے لے لیں امام حسین حسین مصنع اور حضرت زید حضرت زید کی اولادوں میں میرے آقا گنج بخش فیض عالم سرکار داتا گنج بخش لیے حجویری تشیف لائے اور چھٹی پست کندراب تشیف لائے کیونکہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا عرص اور وفاد جو ہے وہ چار سو ساتھ ہجری ایک لکھا گیا ہے یا چار سو پینسٹ ہجری لکھا گیا ہے چار سو پینسٹ ہجری حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا عرص کا سال ہے اور وفاد ہے اور چار سو ستر ہجری جو ہے وہ غوث عاظم کی ولادت ہے یعنی آپ یوں سمجھئے کہ داتا صاحب کے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے پانچ سال کے بعد غوث عاظم رضی اللہ عنہ جیلان میں پیدا ہوئے ہیں ملاقات تو نہیں لیکن ہیں دونوں تایزاد بھائی دونوں حسنی سید ہیں دونوں حسنی سید ہیں باپ کو سمیٹتے ہوئے میرے دوستوں مدرگو کوئی یہ کہے گا کہ آپ غوث پاک کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں میں نے کہا وہ خاندان اتنا بڑا ہے کہ غوث پاک تک آنے میں تو پھر اور میں آپ سے بات کروں کہ اگر بندہ واقعی میں بندہ ہو بندے کا پتر ہو تو بندے کا جو پتر ہوتا ہے جو بندہ ہوتا ہے واقعی میں بندہ ہوتا ہے اس کے نظر سب سے قدر والے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں اس کے دادا پر دادا یہ ایک انسانیت احصول ہے تو بلا تشبیح میں کہتا ہوں غوث عاظم رضی اللہ عنہ کی تعریف اللہ کی رضا کے لیے ہے اور انہیں خوش کرنے کا سب سے بڑا ذکر ہے کہ ان کے والدین کو جو اللہ نے شان و عظمت اطافہ وہ اہل بیعت پاک ایک فرد ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا حضرت غوث عاظم رضی اللہ عنہ کی یوں سمجھ لیتے ہیں کہ دادیوں میں ایک عظیم ہستی ہیں جن کے ذکر کو میں نے بارہا کیا اور آج طلب شفاق کے لیے ہم ان کے ذکر پاک کو کریں گے اور آج انہی کے نام کا توصل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آج کی اس نشیست میں ہم پیش کریں گے سیدہ نفیسہ رضی اللہ عنہ سیدہ نفیسہ پاک رضی اللہ عنہ تاریخ کے بڑے مستند علمان ہیں اپنی گردن ان کی شانوں کے سامنے جھکائیے حضرت سیدہ نفیسہ حضرت امام حسن کی پوتیوں میں سے ہیں حضرت سیدہ نفیسہ ان کے والد گرامی رضی اللہ عنہ یہ پوتے ہیں حضرت امام حسن کے سگے پوتے ہیں اور حضرت سیدہ نفیسہ پاک کے جو شہر ہے سیدنہ اسحاق یہ حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں یعنی سیدہ نفیسہ پاک جو ہے یہ سرکار مولا امام جعفر صادق کی سگی بھو ہیں کیونکہ سگے بیٹے اسحاق کیونکہ جہاں حضرت امام جعفر صادق کے ایک بیٹے موسیٰ قاظم ہیں وہیں پر ایک بیٹے اسحاق ہیں تو اسحاق شوہر ہیں سیدہ نفیسہ پاک کے سیدہ نفیسہ پاک کو خدا نے یہ مقام مرتبہ تعاف فرمایا ہے کہ آپ کی ذات سیدہ زہرہ کے مرتبے کو واضح کر دیتی یعنی ہم حیران ہیں کہ سیدہ زہرہ پاک کی قدر و شان کتنی بلند ہوں گی کہ جو شان سیدہ نفیسہ پاک رضی اللہ عنہ کی ہے سیدہ نفیسہ پاک کا نکاح مدینہ منورہ میں ہوا آپ داتا صاحب کی دادی ہیں اور آپ غوث عاظم رضی اللہ عنہ کی دادی ہیں اور یہ مقام و مرتبہ اس خاندان مبارکہ کا ہے آپ نے شادی کے بعد اپنا وقت وہیں پر گزارا جو سیدہ زہرہ پاک کا حجرہ تھا جہاں پر سرکار آرام فرما رہے ہیں تو سرکار علیہ السلام کے آرام مبارک اگر آپ سنیری جالی کے طرف سے آئیں گے تو یہ سنیری جالی دروازہ ہے حضرت سیدہ عائشہ کے حجرے کا آپ بیک سے آئیں گے باب جبرائیل سے یعنی بالکل اس کا بیک ہے جو گرین جالیاں ہیں اور وہاں پر دروازہ لگا ہوا ہے جہاں سے لوگ جن کو شرف ملتا ہے سرکار علیہ السلام کے روزہ مبارکہ میں حاضر ہونے کا یہ حجرہ زہرہ پاک ہیں یعنی بالکل اپسٹ یہاں پر سنیری جالی ہے ادھر ہری جالی ہے مانا کہ ہری جالی انہیں سراؤنڈنگ لیکن جہاں پر مشہور ہے اصحاب السفہ کا چبوترا تو میرے دوستو یہ پیسے کا حصہ سیدہ زہرہ پاک کا حجرہ ہے اور یہ آگے کا حصہ سیدہ آئیشہ پاک کا حجرہ ہے تو حضرت سیدہ نفیسہ نے اپنی زندگی کا طویل عرصہ جو ہے اس حجرہ مبارکہ کے اندر گزارا آپ کی شادی بھی مدینے میں ہوئی آپ کی زندگی کا اکثر حصہ وہاں پر گزرا تاریخ ابن خلقان کے مصنف اور دگر علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ آپ پھر اپنے وقت کے عمر کے حصے میں آپ مصر تشریف لے گئیں اور مصر میں آج آپ کا بہت بڑا روزہ مبارکہ ہے قاہرہ کے اندر مصر آپ تشریف لے گئیں مصر جب آپ تشریف لے گئیں یہ دور تھا امام شافعی کا بڑے بڑے علماء کا یہ دور اس دور یہ دور مبارکہ تھا سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ باب برکت اور برگزیدہ ہماری ماں کی عزتیں ان کی قدموں پر قربان ہو ہماری دادیوں نانیوں کی عزتیں ان کی قدموں پر قربان ہو سیدہ نفیسہ کی شان و عظمت یہ ہے آج بھی جل اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خدا کی رحمت کو راغب کرنے کے لئے جو بات آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات اللہ اپنے کرم سے کر دے تو سیدہ نفیسہ کے نام کا جو حدیعہ پیش کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر ان ناموں کی قدر اور حرمت میں جو اللہ اپنے فضل سے شان عطا فرماتا ہے ان میں سیدہ نفیسہ کا نام عرض نہیں ہوتا جس کو ہمارے وہاں کہا جاتا ہے منت کے طور پر توسل کے طور پر سیدہ نفیسہ پاک تو ہم اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے بچوں کی خوشبختی اور بالخصوص اس موجودہ مرض اور وبا کے اندر اللہ سیدہ نفیسہ پاک کے صدقے اس وطن عزیز اور عالم اسلام کو اس وبا سے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین جللہ وعالا محفوظ رکھے سیدہ نفیسہ پاک کی کرامت ایسی ظاہر ہوئی کہ آپ ایک دن وضو فرما رہی تھی اپنے حجرہ مبارکہ کے پڑوس میں یہودی رہتے تھے یہودن اپنے بچوں کو لے آئی آپ کے گھر کے اندر تو آپ وضو فرما رہی تھی تو اس یہودن کی جو بچی تھی یا بچہ تھا وہ فالج زدہ تھی اور ماں کی ظاہر سی بات ہے کہ بچہ اس آزمائش سے گزر رہا ہو تو ماں باپ پر کیا کیفیت ہوگی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس ماں کی ترس تکلیف کو دیکھ کر کہ سرکار وضو فرما رہے ہیں اور سرکار کی خادمہ باندی حضور کو وضو کرا رہی ہیں اور اتنے احسن طریقے سے حضور کو وضو کرایا کہ سرکار نے اٹھتے وقت سرکار علیہ السلام نے اٹھتے وقت جو آپ میرا ہاتھ اس لائق نہیں ہے سرکار کے جو اپنی غسل فرما ہے میرا آقا نے تو بدن مبارکہ سے جو ابھی قطر پانی کے زمین پر آ رہے ہیں سرکار نے اٹھتے وقت بلا تشبیح ایک نور کا تصور کیجئے اور اس خادمہ کے چہرے کے اوپر سرکار نے اس طرح ناخون سے جو پانی تھے اس کو چھلک دی مصنف ابن بشیبہ امام بخاری کے دادا استاذ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ان کی عمر اسی سال ہو گئی خاتون کی جہاں جہاں پانی کے قطرے لگے تھے وہ بال کالے تھے اور چہرے سے ان کی جوانی کے اثار نہیں گئے تھے تم کہتے ہیں نبی کیا کر سکتا ہے میں نے کہا نبی کے جسم سے جاری ہونے بالا پانی اب آپ دیکھیں اس لئے اعلیٰ حضرت امام علیہ السنہ سے پوچھا گیا کہ ہم جو وضو کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد ہمارے بدن سے جو پانی تپکتا ہے یہ پانی کا کیا حکم ہے شن تو علماء کہتے ہیں یہ پانی مستعمل ہے یعنی یہ پانی ہمارے بدن پر اگر لگ جائے نا تو ہمارے بدن کا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا لیکن اس پانی کو جمع کر ہم دوبارہ وضو نہیں کر سکتے کیونکہ ایک وجہ سے یہ پانی ناپاکی کے زمرے میں آگیا ہے یعنی اب یہ پاک نہیں کرے گا تاہیر غیر متاہر پاک ہے لیکن پاک نہیں کر سکتا پاک ہے بولیے پاک نہیں کر سکتا یعنی جو پانی استعمال شدہ ہو جائے مستعمل ہو جائے وہ پانی اس لئے مستعمل پانی پینا بھی جائز نہیں مستعمل پانی پینا بھی جائز نہیں مستعمل پانی جو استعمال شدہ ہو گیا وہ ناپاک تو کسی چیز کو نہیں کرے گا لیکن پاک وضو خانے میں وہاں وضو کتے ہیں اور وہاں سے چل کر آپ آتے ہیں اور آپ کے ہاتھ سے جو پانی گرتا یہ گناہ ہے یہ پانی مزید میں گرنا جائز نہیں ہے اس لئے علماء نے لکھا کہ اپنے ساتھ کوئی کپڑا رکھا جائے وضو کا یہ مسئلہ سمجھ لیجی کپڑا رکھا جائے جیسی بندہ وضو کرے تو وضو کر کے آلہ حضرت نے لکھا کہ پورا بدل خشک نہ کرے موں کو پورا خشک نہ کرے پورا نہ سکائیں آپ اتنا سکائیں کہ پانی آپ کے کپڑے پر نہ گرے کپڑا ناپاک تو نہیں کرے گا لیکن شریف نے اس کو پسند بھی نہیں کہا آپ کا پورا آگے سے کرتا آپ میں دالی اس طرح دھوئی ہے کہ آپ کا پورا سینہ بھیگ رہا ہے یہ کوئی طریقہ کارنی نہیں یہ تہذیب نہیں کیونکہ وہ مستعمل پانی مستعمل پانی ناپاک تو نہیں کرتا لیکن ایسا بھی کوئی قدر والا نہیں کہ اس کو قدر سے دیکھا جائے سمجھ لیں تو لہذا وضو کرنے کے بعد چہرہ خشک تو کریں گے آپ لیکن ایسا خشک نہیں کریں گے جو بالکل خشک ہو جائے اس کی طریق کچھ باقی رہے کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ یہی طریق قیامت کے دن چہرے کو منور کرے گی تو آپ بدن کو سکائیں گے ضرور اتنا سکائیں گے کہ قطرے نہ گریں لیکن اس کی طریق کو آپ ختم داڑی سے نہیں کریں گے چہرے سے آپ نہیں ختم کریں گے بس ایسا کریں گے کہ جس سے قطرے جو ہے وہ زمین پر نہ گریں آل حضر سے پوچھا گیا کہ ہمارا پانی جو ہمارے بدن پر استعمال ہو جاتا ہے وہ تو ہے مستعمل حضور نے جو وضو فرمایا علیہ السلام بہت خطرناک اور بہت بہت سوال اس کا جواب امامہ محمد رضا ہی دے سکتے تھے فرمایا کہ جو وضو فرمایا حضور علیہ السلام نے آقا کریم علیہ السلام کے بدن پاک سے جو پانی جو آگے آئے بھی ہاتھ مبارکہ پر تو وہ پانی کو فرمایا کہ نہیں وہ مستعمل نہیں اس کو مستعمل نہیں کہا جائے وہ اسی طرح پاک ہے دس طرح مائے متحر ہے وہ اسی طرح پاک کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی اس پر آل حضرت نے اپنے فتاوے کے اندر دلائل پیش کی ہے اس لیے کہ سرکار کے صحابہ خود پیالہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں حضور ان کے پیالوں میں ہاتھ داخل کرتے ہیں اور یہ مدینہ پاک کے اندر یہ باقاعدہ عمل مبارک تھے یہ الگ بات ہے کہ حضور وضوح کی حالت میں تھے لیکن ایک تبرک کی بات یہ ہے کہ مسلم شریف میں موجود ہے کہ مدینہ منورہ کی وہ عورتیں فجر کی نماز کے بعد اپنے بچوں کو گوڑ میں اٹھا کر مزیر نبوی کے دروازے پر کھڑی ہوتی تھی اور ہاتھوں میں پانی کا پیالے لیتی ہیں سرکار جب تشریف لاتے ہر بچے کو دم بھی فرماتے اور ان کے پانی کے پیالے میں ہاتھ داخل کر کے چلے جاتے اور وہ پانی جس میں حضور اپنا ہاتھ داخل کر دیتے تھے وہ مریض بچوں کو پلایا جاتا تو دوبارہ مرز اس طرح دور کر نہیں آتا تو آپ یہ دیکھیں اب یہ موجزہ آپ کی بیٹی سے کیسے ظاہر ہو رہا ہے سیدہ نفیسہ پاک وضوح فرما رہی ہے ہماری ماں اور بیٹیوں کے عزتیں ان کے قدموں پر خوردہ میرے دوستوں پر حضور وقت ہوتا رہے گا ساری رات کرنا ہے کیا ہے آپ نے دیکھیں آپ گھڑی پر کیا توجہ کرتے ہیں اور تھگ گئے ہیں تو تشریف لے جائیں تو غور کیجئے اس پر اور یہ حرکت نہ کیا کریں ایسا جب درست چرے نا تو پھر آپ توجہ نہ کریں ہمیں سب پتا ہے ٹائم کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے تو توجہ کریں اس پر یہ بڑی بے برکتی ہوتی ہے تو اب غور کیجئے کہ سیدہ نفیسہ پاک نے جب وضوح فرمایا تو وضوح فرمانے کے بعد جب دیکھا دے کر سیدہ کو رحم آیا آپ نے وضوح جس ہاتھ میں آپ نے کل ہی فرمائی تھی اسی پانی کے چھینٹے آپ نے اس بچی کے بدن پر مارا ہے اللہ حب العالمین اسی وقت اس کے بدن کو صحیح کیا بچہ چلنے میں دیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا یہ سیدہ نفیسہ کا مقام تھا سیدہ نفیس پاک غوث آزم کی روح مبارکہ کو خوش کرنے کے لئے اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہم بات کر رہے ہیں کہ سیدہ نفیس پاک کا مقام یہ تھا کہ امام شافعی جیسا اللہ کا ولی جس کو ایک زمانہ مانتا ہے امام شافعی ایک آسمان کا نام ہے امام شافعی ایک دنیا کائنات کا نام امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس قدر عقیدت اور احترام کرتے سیدہ نفیس پاک کا کہ جب امام شافعی بیمار ہوتے تو آپ اپنے خادم کو دوڑاتے تھے جس وقت میں نہیں آوالے پڑے تو مجھے یوں لگ رہا تھا جس طرح میں ہوا میں سفر کر رہا ہوں کہ کن لوگوں کو ہم پڑ رہے ہیں یار اور کیسے لوگ تھے کیونکہ میں اپنے بچوں سے کبھی کبھی کہتا ہوں کہ امام شافعی کا ہم یوم کریں تو آپ کو بتائیں امام شافعی کون ہے کہ خدا نے ان کو کیسے قدرت و مقام عطا فرما اب اتنا بڑا آدمی جو خود ولایت کے اندر ایک آفتاب ہو وہ دعا کرانے کے لئے اپنے خادم کو دوڑاتا ہے سیدہ نفیس پاک کے پاس سیدہ نفیسہ یہاں ان کے لئے دعا کرتی ہے خادم بھر پہنچتا نہیں ہے کیا آپ صحیح ہو جاتے ہیں ایک دن یوں ہوا کہ جب بہت بیمار ہو گئے تو اپنے خادم سے کہا جاؤ سیدہ نفیسہ سے دعا کراؤ تو سیدہ نفیسہ کے پاس جب خادم گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی بات ہے مروت کی کہ محبوب ملنے کے لئے کہہ رہا ہے اور محبوب ملنا نہیں چاہتا دعا نہیں فرمایا جب یہ جملے آ کر آپ نے امام شافعی کو کہے تو امام شافعی نے کہا بس احتمام کر دو میرے جانے کا وقت آگیا ہے یعنی اب آپ دیکھئے یہ کرامات کہ امام شافعی کے انتقال کا وقت قریب ہے اس کا اشارہ سیدہ نفیسہ پاک کر رہی ہے تو اسلام میں ایسی برگزیدہ خواتین گزری ہیں تو لہذا میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا جسم اور میری بدن والی جو آپ بکواس کر رہی ہیں تو کبھی سیدہ نفیسہ پاک کی طہرت کو آپ نے پڑھائے کبھی سیدہ زہرہ پاک کو آپ نے پڑھائے اگر حقوق بیان کرنے تو ان کے کریں ابھی تو کچھ دن پہلے کی بات آئی فرانس میں فرانس میں 33% ریشو جرم کا یہ بن گیا ہے کہ جب سے لوگ ڈاؤن ہوا ہے کرونا کا فرانس ترقیافتہ یورپ کا ملک ہے اس میں 33 فیصد جرم صرف یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیویوں کو مار رہے ہیں اور تشدد کر رہے ہیں تو میں نے کہا پرکٹیاں ان کا بھی کبھی نام لیں گی اسلام آباد میں آپ کرونا نے تو تمہارے اور تمہارے انکروں کے اور تمہارے جتنے انکر تھے تو سب کا تو کرونا نے بین باجہ بجا دیا میں کچھ دن پہلے چینل پر گیا تو ہر بندہ ڈر رہا تھا ہاتھ ملانے کے لیے کرسی پر بیٹھنے کے ڈر رہا تھا میں نے کہا وہ لبرل انکر کہاں گئے جو پلے کارڈ کی بات کر رہے تھے اور علماء ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پلے کارڈ کی طرف نہ جائیں ہم اس بات کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اس بے ہیائی کی بات کر رہے ہیں تو توجہ کریں آپ آپ دیکھیں فرانس کے لیے کوئی بات کرے گا نہیں کرے گا یورپ جانا ہے ان کو کیونکہ ان کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں توجہ ہے آئندہ اگر پاکستان کے اندر کہاں ومن ڈے کریں تو فرانس کی مضمت میں بات ضرور کریں پاکستان کے اندر 35% ریشو نہیں ہے ایک شیصد بھی نہیں ہے اور اگر وہ ہے بھی تو ان کا کرا دھرا ہے جن سیاسی لوگوں کی بیس پر آپ بات کر رہی ہے مذہبی حلقے میں آپ نے دیکھا ہوگا مولوی کے گھر طلاق تبھی نہیں ہوتی یہ میں آپ کو بتا دوں یا مذہبی لوگوں کے ساتھ جو جو رہے ہیں ان میں اکثریت حقوق کو جانتی ہے تو آپ مذہب کو بنیاد نہ بنائیں اس لئے کہ اسلام ہی ہے وہ کہ جو ہماری آج ہماری بہنیں جو تلاوت کر رہی ہیں کوئی جبر کی وجہ سے نہیں نقاب کر رہی ہیں جبر کی وجہ سے نہیں ان کو پتا ہے کہ ان کو حق اگر کسی سے ملا ہے تو اسی رب نے دیا ہے جو سیدہ زہرہ کا رب ہے جو سیدہ نفیسہ کا رب ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تاریخ ابن خلقان لکھتے ہیں کہ جناب بہت بڑا جنازہ ان کا ہوا اور حضرت امام شافعی کی یہ وسیعت تھی کہ میرے جنازے کے بعد میرے لاشے کو اٹھا کر حضرت سیدہ نفیسہ کے جو جھوپڑا ہے جو آپ کا چبوترا ہے جو آپ کا مکام ہے اور جو آپ کا خستہ سا مکام بظاہب جو میں ارز کر رہا ہوں مبالغہ کے لیے جو حقیقی طور پر ہے موجود ہے وہاں لے جانا یعنی جو صورت کے اعتبار سے جھوپڑا نظر آ رہا ہے لیکن آپ دیکھیں اس گھر کا توا فرشتے کرتے ہیں سیدہ امام شافعی کی وسیعت یہ تھی کہ میرے لاشے کو اٹھا کر پھر سیدہ نفیسہ کے پاس لے جانا امام شافعی جن کے لاکھوں محدث شاگرد ہیں ہزاروں اولیاء ان کے مرید ہیں لیکن جب ان کا جنادہ پڑھایا گیا جنادہ پڑھانے کے بعد سیدہ نفیسہ کے حجرہ مبارکہ کے سامنے رکھا گیا آپ نے قاضی وقت کو کہا کہ اس مسئلہ کا علم تو ان کو کہا گیا آپ جنادہ پڑھائیے جنادہ رہا نے پڑھایا اور اندر سے سیدہ نفیسہ نے جنازے کے لیے دعا فرمائی اور ایک مجذوب نے وہاں پر چویخ لگائی اور اس نے کہا کہ جتنے لوگوں نے امام شافعی کا جنادہ پڑھا تھا امام شافعی کے تقوی اور تحرط کی وجہ سے خدا نے سارے نمازیوں کو بخش دیا اور شافعی کو خدا نے سیدہ نفیسہ کی دعا کی وجہ سے بخش دیا یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت سیدہ نفیسہ پاک کا جو بیٹی ہیں حضرت مولا مرتضی کی پوتی ہیں سیدہ مولا مرتضی کی پوتی ہیں سیدہ زہرہ پاک کی اللہ رب العالمین آج ختم قادریہ شریف کے اندر غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے ذکر پاک کو جو ہم نے یہاں پر کچھ اہم موضوع کو ذکر کرنے کی کوشش کی اور پرانے انہیں نقوش کو اور ان نقوش کو زندہ کرنے کی کوشش کی جو ہمارے دلوں کے اندر یقینا یقین کو بہت جلدی لائے گا اور اللہ کے عرفان اور نعمت کو ہماری طرف راغب کرے گا ایک دفعہ پھر میں فیس بک پر جتنے لائیو ہمارے ساتھ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی موجود ہیں میں تمام کے لئے دعا گو ہوں آپ میرے لئے دعا کریں اور میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں بزمِ علم و دانش کے تمام دوستوں کا ایک دفعہ پھر تمام بزرگوں کا جنہوں نے بڑے شوق کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی توجہ اور انہماق کے ساتھ اس محفل کے طرف توجہ دلائی کہ ختمِ قادریا شریف ہو اور اسمہ غوثِ عاظم رضی اللہ عنہ کی خاندان و مقام کا ذکر ہو انشاءاللہ العزیز بزمِ علم و دانش کی طرف سے ہم پیر کے دن انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اور موجزاتِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکرِ اہلِ بیت، ذکرِ صحابہ جو دراصل اللہ رب العالمین سے شفاہ کو حاصل کرنے کا سب سے مضبوط اور سب سے مؤثر وظیفہ ہے انشاءاللہ اس کو ہم اللہ کی توفیق سے ہم اپنانی کی توفیق کریں گے آئیے اب درودِ پاک پڑھتے ہیں اور پھر ساری امت کے لیے اور اس درس کے اختتام کے لیے اپنے ایمان اور تمام مسلمانوں کے ایمان کی آفیت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ایک دفعہ سورِ فاتحہ شریف پڑھ لیجئے الفاتحہ یا حلال الامین اپنے فضل کرم سے اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو کوتائیاں غلطیاں ہوئیں مولا کریم معاف فرما جو حق و سواب ہے اس کا عجل عطا فرما مولا کریم قاری صاحب نے تلاوت فرمائی قبول فرما سناخانان مصطفیٰ نے تیرے حبیب کی سنہ پیش کی صلی اللہ علیہ وسلم اور جن بچوں نے ختم قادریہ شریف کو بڑے احتمام کے ساتھ پڑھا اور مولا کریم اس آخر نے جو مناقب کے ذکر کو پیش کرنے کوشش کی اس میں جو کوتائیاں غلطیاں ہوئیں معاف فرما جو حق و سواب ہے مولا کریم اپنی بارگاہ سے اس کا بہترین عجل عطا فرم مولا کریم سیدہ نفیس پاک کا ذکر ہوا غوث عاظم کا ذکر ہوا سکار مولا امام حسن کا ذکر ہوا مولا امام حسین کا ذکر ہوا سیدنا صدیق اکبر فاروق عاظم کا ذکر ہوا مولا کریم یہ نظیم حسنیوں کے صدقے رحمت کو اس امت کی جانب متوجہ کر دیں مولا کریم رحمت کو اس امت کی جانب متوجہ کر دیں مولا کریم اس وبا سے اصل وبا تو شک ہے اصل وبا تو بے دینی ہے اصل وبا تیری ذات پر شک تیرے دین پر شک ہے الع mallah مولا کریم یہ زہری وبا سے بھی اور ایمان کے جو خطراتی وبا ہے اس سے بھی ساری امت مصطفیٰ کریم کو محفوظ فرما ہم تمام کو محفوظ فرما مولا کریم بدنی شفاہ بھی عطا فرما اور عقیدہ کی شفاہ بھی عطا فرما ہمارا بدن بھی اس وبا سے متاثر نہ ہو اور مولا کریم ہمارا ایمان بھی کسی وسوسے اور الہات اور شیطان و خناس کے وسوسے سے مولا کریم متاثر نہ ہو مولا کریم جو بیمار جو مریض ہو چکے ہیں انہیں شفاہ دے دے جو اسپتالوں میں ڈاکٹرز اور جو ادارے کے افواج رینجرز پولیس ڈاکٹرز سیاستدان وقلاء علماء ساتذہ مساجد کے علماء جو بھی اپنی طرف سے اس قوم کو اویر کر رہا ہے اور دوسروں کی خیرخواہی کے لئے بات کر رہا ہے مولا کریم تمام کی حفاظت فرما تمام کی حفاظت فرما یہاں تک کہ میڈیا پر بھی اگر کوئی خدا تر سے لوگ اچھی بات کر رہے ہیں بہترین عجر انہیں عطا فرما مولا کریم یہ وقت ہمیں ہمیں اجتماعیت عطا فرما مولا کریم ہمیں اتفاق عطا فرما یا حلال علمین پاکستان کی حفاظت فرما تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما اللہم ارحم امت محمدین صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت محمدین اللہم ارحم امت محمدین صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورحم فرما شفاہ عطا فرما مولا اے کریم جل اس دوسرے دنے کے لئے نمازی بیچین ہے اور مسجدوں کے طرف رخ کر رہا ہے تو مولا اے کریم یہ شوق صرف وقتی نہ رہے جب مسجد کے دروازے کھلے رہے آزانیں ہوتی رہی لوگ مسجدوں کے آگے سے گزر گئے مسجدوں کا رخ نہ کیا مولا اے کریم ہمیں تنگی میں بھی تجھے یاد کرنے کی اور فراخی اور مزے میں بھی تیرے ذکر کو مقدم رکھنے کی توفیقہ آفرہ جب صحت ہو جب بھی تیرے ساتھ یاد ہو اور مرض و تکلیف ہو تب بھی صبر و استقلال کے ساتھ تیرے ساتھ یاد ہو مولا اے کریم ہمیں عزمائش سے محفوظ فرماتا ربنا لا تواخذنا ان ناسینا واختعنا ربنا ولا تحمل علینا اسراں کما حملتا ہوا للذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفواننا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسننا للقوم الكافرین مولا اے کریم جتنے مسلمان بہن بھائی ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہے یا حلال علمین تمام کی جائز مرادوں کو قبول فرما ہماری قوم کو مولا اے کریم احتیاطی تدابیر کی توفیق دے دیں گھروں میں رہیں کم ملیں جو اس وبائی مرض کے لیے پھیلاو کا جو ذریعہ ہے مولا اے کریم اس گناہ کے پھیلاو میں ہمیں محفوظ فرما اسے رکھنے کی توفیق ہمیں عطا فرما مولا اے کریم اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما حضرت طاہر مارفانی رحمہ اللہ کے درجات کو بلند فرما بزم علم و دانش کے تمام احباب ارشتدار عائز و اقارب اور تمام مولا اے کریم نیک دوستوں نے اور بالخصوص جذبہ ویلفیر کے ساتھ جن دوستوں نے اعتماد کرتے ہوئے راشن کی مد میں غریبوں کی خدمت کی مد میں براہ راست ہو کر جذبہ ویلفیر کے ساتھ جن دوستوں نے ہمارے ساتھ ہمیں وکیل بنایا اور یہ توفیق دی کہ ہم ان کے سامان کو آگے بڑھا سکیں مولا اے کریم امانت کے ساتھ ان امانتوں کو آگے بڑھانے کی توفیق دے اور جذبہ ویلفیر پر اعتماد کر کے ان چیزوں کو دینے والوں کو بہترین برکات عطا فرما بالخصوص سادات کے لئے جو ہم نے آواز لگائی تھی کہ سادات کی نصرت و امداد کے لئے ہمارے ساتھ ہو جائیں تو کچھ دوست ہمارے ساتھ یقین نہ آئے ہیں یا اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما اور جو لوگ جہاں جگہاں پر اپنے وشدار اور غریب نادار لوگوں کی خدمت کے لئے مولا اے کریم میدان عمل میں آ کر صرف تیری محض رضا کے لئے مولا اے کریم ان کی بارگاہ کے اندر ان کی ضروریات کی تکمیل کر رہے ہیں ہر ایک کا دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا اے کریم اس پاکستان کو افتراخ سے انتشار سے محفوظ فرما مولا اے کریم اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہماری التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت اتا فرما ربنا اتقبل منا انکانت السمیل علی وَتُبَا لَيْنَا يَا مَوْلَانَا انکانت التواب الرحیم اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَةُ اُسَّلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ربارک و سلیم صلی اللہ و سلام علیک یا رسول اللہ وَسَلَى اللَّهُ الْآخِرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَاعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحْمِينَ لا إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ میں پھر ملتمس ہوں آپ کے ساتھ کہ احتیاط کو بروع کار لائیں حفظانِ صحت کا آپ خیال رکھیں اس کو ایمان و کفر کا مسئلہ نہ بنائیں ریاست بھی ہماری ہے ادارے بھی ہمارے ہیں وطن بھی ہمارا ہے اور ہم سب نے مل کر اس وبا سے بچاؤ کی صورت کرنی ہے اللہ کی توفیق سے تو لہٰذا اس کو انتہائی جنونی مسئلے کے طرف نہ لے جائے کوئی تسری قوت ہمارے درمیان شامل ہو کر ہمیں اس گناہ میں مقتلا نہ کر سکے کہ جس کی تلافی پھر ہم پوری زندگی نہ کر سکے اللہ رب العالمین پاکستان کی حفاظت فرمائے اسلام کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مصطفی جان رحمت پہ لاکھ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ سلام غوث عظم امام متقا ونکا غوث عظم امام متقا ونکا غوث عظم امام متقا ونکا جلوائے شان قدرت پہ لاکھ سلام مصطفی جان رحمت پہ لاکھ سلام جے سوہانی کھڑی چمکت ہے اے با کا چاند اس دن افروں جے ساتھ پہلا کھو سلام مصطفی جان رحمت پہلا ہم مجھ سے خدمات کے قدسی کا گئے ہاں رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کا گئے ہاں رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کا گئے ہاں رضا مصطفی جان رحمت پہلا ہاں رضا مصطفی جان رحمت پہلا ہاں رضا مصطفی جان رحمت پہلا